ہلو فرینڈز ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں راجستان جی کے کے مہتپونڈ کیوشنوں کے بارے میں جو راجستان کے اندر ایلی سی گبرتی ہو رہی آئی کوٹ کی اس کے لئے مہتپونڈ کیوشنوں کا بلاسٹ تک ضرور دیکھنا ساتھ اس ویڈیو کو لائک کرنا دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کرنا آج کا پہلا کیوشن ہے سنکن پونڈ یوزنہ کیا ہے تو تک کب پرارمک کی گئی تھی سنکن پونڈ یوزن ہے وہ ایک گاؤں میں پانی کا ٹہراؤ ادھی کرنے کے لئے کھڑوں کا نرمان کرنا اسے دو فروری دو ہزار چھے سے ڈنگرپور سے پرانوے کیا گیا تھا بھی آپسنس کا سہی ہوگا سنکن پونڈ یوزنہ اگلا جو کیشن ہے روجی روٹی ایم اتپادکتہ کونسی پنچورشی یوزنہ کا نارا ہے تو روجی روٹی ایم اتپادکتہ ہے وہ ساتھ بھی پنچورشی یوزنہ کا ایک نارا ہے دی آپسنس کا سہی ہوگا دیو ناران یوزنہ کب لا� کھول رہا ہے وہ کس جن جاتی کا نواز ستل ہے تو وہ ہے خطوری جاتی کا دی آپسنس کا سہی ہوگا اگلا کرنے ہیدرو کیا ہے ہیدرو گراہیا جن جاتی کی سہکاری سہتہ ہے جسے ہیدرو بولا جاتا ہے گراہیا جن جاتی کی سہکاری سہتہ ہے ا اй آپسنس کا سہی ہوگا راجستان میں راجی اوغان دی گرامین نیسلک دوا یوزنا کا پرارم ہے وہ دو اکٹوبر دوزار گیارہ کو ہوا تھا ای اوپسنس کا صحیح ہوگا اور ایمپورٹنٹ کیوشن بھی ہے اگلا کیوشن ہے سانگانیر ائرپورٹ ستیت ائر کارگو کا سمچالن کس کی دورہ کیا جاتا ہے سانگانیر ائرپورٹ ستیت ائر کارگو کا سمچالن ہے وہ راج سکھوں کے دورہ کیا جاتا ہے دی اوپسنس کا صحیح ہوگا نرے گا کا نیا نام مہانرے گا مہاتمہ گاندی کے نام پر کب رکھا گیا تھا تو دو اکٹوبر دوزار نو کو نرے گا کا نام مہانرے گا مہاتمہ گاندی کے نام پر رکھا گیا تھا دو اکٹوبر دوزار نو کو یہ اوپسنس کا صحیح ہوگا اگلا کیشن ہے راجستان میں جمیدارہ جاگیرداری پرتھاؤں کا انولان کس پنچور شیوزنا میں کیا گیا تھا تو یہ دیرتвойہ پنچ برشی یوزنا میں کیا گیا تھا سے اوپسنٹس کا سیع ہوگا بیٹ جو تا تا بیٹ گو کا سمند کیسے ہیں تو بیٹ جو تا تا بیٹ گو کا سمند سوط وہ نائی کا ینت رہتا ہے اس سے سمندھی تا ای اوپسنٹس کا سیع ہوگا اگلا کیسے نے کس بجٹ کو لائن آئٹم بجٹ کا جاتا ہے لائن آئٹم بجٹ ہے وہ پرمپراغت بجٹ کو کا جاتا ہے ای اوپسنٹس کا سیع ہوگا اگلا کیوشن ہے پرثم پنچ ورشی یوزنا میں راجستان میں شروع پراتھمکتہ کسے دے گئی ہے پرثم پنچ ورشی یوزنا میں وہ کرسی ایم سنچائی کو پراتھمکتہ سربادیگ دے گئی ہے سی اوپسنیس کا سائی ہوگا اگلا کیوشن ہے ایک اکرت گرامین وکاس کاری کرم کے سمندھ میں ستیا کتن کونسا ہے تو وہ یہ پہلا کتنہ اسے چننے ہوئے 112 وکاس کنڈوں میں 1928 میں لگو کیا گیا تھا اسے 1980 میں سمپون بھارت میں لگو کیا گیا تھا اس میں کیندر بھائی راجی کا خرچہ جو انپاد ہے وہ 50 کے رکھا گیا تھا تو یہ سبھی جو کتن ہے وہ ایک اکرت گرامین وکاس کاری کرم سے سمندھ دیتا ہے دی اوپسنس کا سائی ہوگا اگلا کیوشن ہے گنگا کلیان یوزنا کا سمندھ کیسے ہیں تو گنگا کلیان یوزنا ہے اس کا سمندھ بھومیقت تتہ بودتل بوجل کو سرکشن کرنا ہے تو گنگا کلیان یوزنا کا ایک موکھے سمندھ ہے آپ نے یوزنا کا سبند کسی ہے تو آپ نے یوزنا کا سبند گرامرن پیجل یوزنا سے سبند دیتے ہیں ڈی اپسن سی ہوگا جو انمائنگر چورو چھتر کے انترگت سروا دیتے ہیں اگلا جو کیوشن ہے راجستان میں جلہ گریبی انمولن کاری اکرم کی سنسطہ کی سائتہ سے سنچالیت کیا جارہا ہے جلہ گریبی انمولن جو کاری اکرم ہے وہ سنسطہ ہے ویشوے بینک اس سے ویسوے بینک کی سائیتہ سے یہ کاریکرم میں وہ سنچالیت کیا جا رہا ہے سی اپسن سے ہی ہوگا ویسوے بینک راستان میں سہری آداربود ڈانچاگت ویقاس پر یوزنہ کس کی سائیتہ سے سنچالیت کیا گیا ہے تو یہ ایسی ای ویقاس بینک کے دورہ سنچالی تیبو کیا جا رہا ہے راستان میں سہری آداربود ڈانچاگت ویقاس پر یوزنہ سی اپسن سہی ہوگا اے سی ای وکاس بینک مکہمتری نیسولک جانچ یوزنہ پرارم کی گئی تھی سات اپریل دوہزار تیرہ کو مکہمتری نیسولک جانچ یوزنہ پرارم کی گئی تھی اے اپسنس کا سہی ہوگا پہلی سے آٹھ وی تک کے سب بچوں کو پستکوں کے ساتھ بیگ نیسولک دینے کی یوزنہ کیا کہلاتی ہے پستکوں کے ساتھ بیگ نیسولک دینے کی یوزنہ ہے وہ ہے وینا پانی یوزنہ سی اوپسنس کا سی ہوگا اگلہ کشن نے رازطان کی باروی پنچوار شی اوزنا میں کرسی ادھوگ سیوہ چہتروں کے لیے وردی کے لیے لکشے کرم سے نردائد کیا گیا تھا تو وہ لکشے تھا 3.5%, 8%, 9.5% کرسی کے لیے اس 3.5 ادھوگ کے لیے 8 اور 9.5 سیوہ چہتر کے لیے اے اوپسنس کا سی ہوگا اگلہ کشن نے آی اوزنا پرساسن کا پرمک دائت ہوئے ہیں اے اوزنا پرساسن کا پرمک دائت ہوئے وہ ہے راجے کی پنچوار شی اوزنا کے نیروپن وی نشپادن پر نگرانی یا مولیاکن کرنا اے اوپسنس کا سی ہوگا اگلہ جو کشن نے کسی بھی راجے کو بیمارو راجے کی سرنے میں رکھنے کا ادھار کیا ہے بیمارو راجے کی سرنے میں رکھنے کا موقع ادھار ہے آرثی کے پیچھڑا پن اے اوپسنس کا سی ہوگا بھارت سرکار کا NITI آیوگ کب سے استیت ومائی تھا بھارت سرکار کا جو NITI آیوگ ہے وہ ایک جنوری 2015 سے استیت ومائی تھا سی اوپسن سی ہوگا ایک جنوری 2015 نیتی آیوگ کیا ہے نیتی آیوگ ہے کاری کاری آدیس دوارہ گٹھت ہے نیتی آیوگ بھارت میں نو گٹھت نیتی آیوگ کا ادھیکس کسی بنایا گیا ہے تو پردان منتری یا تھا ہے وہ نیتی آیوگ کا ادھیکس ہوتا ہے بی اوپسنس کا صحیح ہوگا اگلا جو کشن ہے وہ ہے راجستان میں یوزنہوں کے نربان ایمولیاکن میں راجے آئیوزنہ بیوار کی سائیتہ دینے ہی تو راجے آئیوزنہ بورڈ کا گھٹن کیا گیا تھا اس کے ادیکس کون ہوتے ہیں اس کے ادیکس ہوتے ہیں مکہ منتری بی اوپسنس کا صحیح ہوگا اگلا کشن ہے آٹھ وی پنسور شیوزنہ کی ویکاس نیتی کو کیا کہا جاتا ہے آٹھ وی پنسور شیوزنہ کی جو ویکاس نیتی ہے اس کو روزگار کے ساتھ ویکاس کہا جاتا ہے بی اوپسنس کا صحیح ہوگا اگلا کشن ہے راجستان میں ایف آر بی ایم ایکٹ دو ہزار پانچ ہے کس پنسور شیوزنہ میں لاغو کیا گیا تھا ایف آر بی ایم ایکٹ دو ہزار پانچ ہے وہ دس بھی پنسور شیوزنہ میں لاغو کیا گیا تھا ای اوپسنس کا صحیح ہوگا اگلا کرaroo راجستان کی 274 وrixی یوزنہ کا اقار میونے کی تیجب یاس کا سہی ہوگا اس آگلہ کوبیس کریں اگلی یاب ویدیہ کررہ راعتان پر حال مزار ہیں تھی NTPC دورہ راستان میں پر تھم گیس سے ویدود پری conv Ganon ہے وہ انتہ بارہ میں ستاپیت کی گئی تھی C options کا سی super راستان کا پہلا کوئلا آداریت ویدود گرہ كون سا ہے راستان کا پہلا کوئلا آداریت جو ویدود گرہ وہ ہے کوٹا سپر تھرمل پاور سٹیشن بی اوپسن سہی ہوگا کوٹا سپر تھرمل پاور سٹیشن اگلا کیشن ہے چھابڑا سپر تاپیے ویدود سٹیشن کو پانی کس باند سے پرابط ہوتا ہے تو چھابڑا سپر تاپیے ویدود سٹیشن ہے اس کو پانی ہے وہ پارواتی ویندلی اور انڈلون باند سے پرابط ہوتا ہے بی اوپسن سہی ہوگا اپروک سبی اگلا جو کیشن ہے چھابڑا سپر تھرمل مصورت کا صحیح Better اگلا اپراتمی تاہو ارجا چھتر کو دی گئی ہیں سی اپسنز کا سی ہوگا اگلا کشنے نیم رانہ الور میں دیش کا پہلا ون میگا ووٹ کا سمارٹ مائکرو گریڈ ڈیمونسٹریشن پاور پروجیکٹ وے پائپ میگا ووٹ کا موڈل سولر پاور پلانٹ راستر کو کب سمرپیت کیا گیا تھا تو یہ گیارہ اگست دوہزار سترہ کو سمرپیت کیا گیا تھا پاور پروجیکٹ ہے وہ سی اپسنز کا سی ہوگا اگلا کشنے گیارہ جنوری دوزار سترہ کو کیسے تاپیے پریوجنا کے استانتر نیتو نیسلال تھرمل پاور کورپوریشن ویدود اتبادن نیگم اور راجستان ارجا وکاس نیگم کے مدیس سنتر کو انٹی پی سی کو دی جانے والی ایم او یو پر استاک سروے ہیں تو وہ ہے چھابڑا سپر کریٹیکل تاپیے ویدود پریوجنا اگلا کیسے کون سا کھنیچ یلو کےک کے نام سے جانا جتاں یلو کےک کے نام سے یوریم جانا جاتا ہے سی آپسنز کا سی ہوگا دیکھائی چلیتے چھکے کی سولر چرکے کا پیو کیا جا رہا ہے رہستان کے ڈو اسٹ چلیتے چرکے کی جگہ سولر چرکے کا پیو کیا جا رہا ہے دی آپسنز کا سی ہوگا اگلا کشنےkg سپر تاپیے پریوجنا کو کس بان سے پانی پرابط ہوتا ہے کالیچنھ سپر تاپی پریوزن ہے اس کو کالی شند باندھ سے پانی پرابت ہوتا ہے اگلا کیسے سہکاری چھتر میں اکشے ارجہ اتفادن کی پہل کے تحت راجے کے کس جلے میں بیس کلو وٹ چھمتہ کا اون گریڈ روپ روپ ٹوپ سولر سسٹم لگایا گیا ہے تو وہ ہے سری گنگا نگر جلے میں بی اوپسنز کا صحیح ہوگا اگلا کیسے راستان الیکٹرونکس سامجھک نگمیت دائتوے سی ایس آر کے تحت راجے کے کس گاؤں میں ایک پوئنٹ بارہ کلو وٹ چھمتہ کا سور اوپسنز کا صحیح ہوگا اگلا کیسے راجستان میں چار ازار میگا وٹ الٹرہ میگا گرین سولر پاور پریوزن کی ستاپنا سے سب مندیت ہے تو وہ ہیں سمبر بی اوپسنز کا صحیح ہوگا اگلا کیسے راجستان میں بڑا باگ جیسے راستان کیوں پر سمبر باگ جو چھت رہے وہ کھنیج دیل کی خوض کیلئے پرسیڈ ہے سی اوپسنز کا صحیح ہوگا اگلا کیسے راجستان کا پہلا لگنائٹ گیسی کرن تقنیق کی پراداریت ویدود گریہ کام پر ستاپیت کیا گیا ہے تو راجستان کا پہلا لگنائٹ گیسی کرن تقنیق پراداریت ویدود گریہ ہے وہ ہے بار میر جلیمی بی اوپسنز کا صحیح ہوگا اگلا کشن ہے سورورجا کی ستاپیت ویتود شمتہ کی دستی چھے دیش میں راجتان کا ستان کون سا ہے تو دیرتی ستان ہے بی اوپسنز کا سہی ہوگا اگلا کشن ہے راجتان کے سمند میں نیمین میں سے ستیکھتن کون سا ہے تو راجتان کے سمند میں ایک تو ایک سولر پاور کی وکاس ہے ایک SPV کمپنی کی ستاپنا کی گئی تھی سولر پاورک ڈیولوپمنٹ کمپنی ہے اگلی ہے دیرو بھائی امبانی سولر پارک دھوڑ سر پوکرن جیس لمر میں ستاپیت کیا گیا تھی سہی ہے بڑھلا سولر پارک باپ جوتپور راجتان کے پہلا سولر پارک یہ بھی سہی ہے اس بھی کتن ہے وہ سہی ہے اگلا جو کشن ہے میسرس ریلائنس گرین پاور لیمیٹیر دوارہ ایک سو پچاس میگا وٹ کا دھوڑ سر پوکرن جیس لمر میں ستاپیت سولر پاور پلانٹ کبس ستاپیت کیا گیا تھا اگلا جو کشن ہے راجتان سرکار دوارہ ست پرتیشت ویت پوشیت بائیو گیس یوزنہ کب لاغو کی گئی تھی ست پرتیشت بائیو گیس یوزنہ وہ دوہزار چودہ پندرہ میں لاغو کی گئی تھی ڈی اپسن اس کا سہی ہوگا دوستو کشن آپ کو اچھے لگے اس سے بہتر کشن دیکھنے کے لئے چینل سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ بھی سیئر جبور کریں کشن اچھے لگے ہو تو کومنٹ میں جبور بتائیں